ہاں صاحب نے ابھی میری دونوں بیٹیوں سے ملاقات کی ہے اور مجھے بھی بلایا اور میں ان کی بہت بہت مشکل بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو جیسے پتا ہے کہ فواد کو کوئی لگ بگ دس دن پہلے گھر سے اٹھایا گیا تھا اور ان کو نامعلوم افراد اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا یہ انہوں کے بقول وہ جو ایف آئی آر تھی وہ کوسار تھانا اسلامباد میں ریزسٹر ہوئی اور بندہ جو ہے وہ لہور سے اٹھایا گیا اٹھانے کا مقصد اس لیے کہنا ہے کہ یہ ایک اغوا بنتا ہے کیونکہ اگر آپ کی ایف آئی آر ہو تو آپ کو پولس پہلے بلاتی ہے آپ پوچھتی ہے انویسٹیگیٹ کرتی ہے انٹیروگیٹ کرتی ہے اور پھر ایف آئی آر دیتی ہے لیکن یہاں پہ جیسا کہ آپ سب نے میڈیا کے درو دیکھا کہ الٹا ہوا ہے پہلے ان کو اغوا کیا گیا ہمارے گراج کے گھر سے اس کے بعد ان کو تیرہ چودہ نامعلوم پولس والے ان کو چار گاڑیوں میں ڈال کے لے گئے اور پھر اس کے بعد ان کو کچیری میں کلگ بک کوئی دو سے تین بجے پیش کیا گیا اور پھر وہاں سے ان کو اسلامباد لائے گیا اچھا جس طرح وزیر داخلہ کی رہنا کی قانونی کا روائی ہے کیا انتقامی ہے قانونی کا روائی ہے یہ مجھے لگ رہا ہے صرف پی ٹی آئے کی گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ سارے حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ الیکشن آگے ہو جائیں اور جو خان صاحب کا جو بیانی ہے اس کو ختم کیا جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اگر آپ میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی اس کمزوریوں سے پریشرائز سے یہ پارٹی جھکے گی بلکہ یہ اور مضبوط ہوگی آپ نے دیکھا ہے ابھی تو شیخ رشید صاحب اور جرنلسٹ گرفتار ہوئے ہیں تو یہ ایک اپسٹنگ سیچوئیشن ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے ایک ہمیلیشن ہے کہ آپ رات بھر گھر میں گھس کے انہی کے گھر سے بندے کو اٹھا کے ہدکڑیاں لگا کے اور کپڑا ڈال کے جس طریقے سے عدالتوں میں لے کے آتے ہیں اس کی میں بہت بہت مضمت کرتی ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جتنی بھی گرفتاریاں ہیں یہ ساری سیاسی گرفتاریاں ہیں ایک ہر سیویلین کا حق ہے ہمارا کانسٹویشن رائٹ ہے کہ ہر سیچوئیشن کو اس کا حق دیا جائے خان صاحب کا ملاقات یہ ہے خان صاحب میں کیا تصمیق دیا ہے خان صاحب نے ابھی میری دونوں بیٹیوں سے ملاقات کی ہے اور مجھے بھی بلایا اور میں ان کی بہت بہت مشکور ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے اور میری بیٹیوں کو سپورٹ کیا اس سارے جرنی میں اور نسا میرا دونوں بہت خوش ہیں ان سے مل کے اور انہوں نے بہت پیار کیا تھانکیو سو مچ شکریہ